ایک عدیس آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار سنویں مہترم سامین بالخصوص علماء کرام زی احتشام جتنے بھی آنے والے مہمان سب ہمارے خصوصی مہمان کیونکہ محبوب کی معفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُونَ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کی رحمت ہو اللہ کا فضل ہو پھر مسئلیں بند نہیں کر دینے پھر اندھیریں نہیں کر دینے پھر سوق نہیں منا لینا بلکہ فَلْيَفْرَحُونَ پھر خوشیاں منایا کرنی ہے سبحان اللہ ذرا بولونا یار سبحان اللہ خوش ہو کے بولو ذرا ذرا نعرہ لگا سرکار کی آمد بلدار کی آمد آتا کی آمد مکی کی آمد مدنے کی آمد حضور کی آمد اللہ کے آخری رسول کی آمد اللہ نے فرمایا جی خوشیاں منا لی یہ جو سنی ملاد مناتے ہیں سنی یہ جو جلسہ سجاتے ہیں میرے بھائی ابھی خطاب فرما رہے تھے وہ تسلسل لے کر آگے چلتا ہوں آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہمارا ملاد ہے نا یہ سو سال کی روایت نہیں ہے یہ کسی اسی مرکزی مسیح سے نہیں چلی یہ حفظ ایوب صاحب یہ مسیح سے نہیں چلی یہ قبلہ رزوان صاحب نے نہیں چلائی یہ ہماری بلال مرسد والوں نے نہیں چلائی بلکہ یہ ملاد کا جو عبادت ہے یہ جو انداز ہے یہ عالمِ ارواح سے چلا صحابہ تک پہنچا اور صحابہ سے چلا بھرینی کے چاند تک پہنچا اور بھرینی سے چلا تو سننے کے ہر ہر دل تک پہنچا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جن كل بارے میں میرے مواب نے فرمانا فرمانا آنا عبداللہ ابن عباسpeł علم بھی عدا کرنا حکمت بھی عدا کرنا حسن بھی عدا کرنا وہ ام tapesرتbroken اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں بیتری و حدیثوں فیدر کی ہی زیادہ یومن میں آہا بلادہ کی ہی لقومن لوگوں یاد رکھنا یہ جمعیلات منا رہے ہو اس سخت سلسل کہاں سے چلا ہو حضرت الدلت نے آباس دیتے میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا میری قوم میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں ان کو حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہا تھا میں بھی حضور کی ولادت کے واقعات پڑھ رہا تھا آج ہم بھی محفل سجاتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہلائے تو مشرق کے جانور مزرق کی طرف چلیں مزرق کے مشرق کی طرف چلیں سمندر کی مشلیہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلیں دوسرے کنارے کی اس کنارہ پر چلیں سب مل کر کہتی ہیں تمہیں مبارک ہو آمینہ کا لال آیا ہے تمہیں مبارک ہو آمینہ کا لال آیا ہے بھئے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب رسول پاک تشریف علائے جمرین امیر نے این جنڈا مصرم میں لگا دیا اُجھے مصرم میں لگا دیا ایک دعبے کی چھٹے لگا دیا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جب رسول تشریف علائے جمرین امیر فرشتوں کے حضورت کے ساتھ آتے ہیں ہر طرف کشیاں پٹ رہی ہیں حضرت اپریل اپنے عباسی سے میں حضور کی بلادوں کی ماتیات پیانی پر آہا سہارہ کا دو مجمع اور اس مجمع کا آئیت دیکھو کتنا ہے حضرت اپنے عباسی سے میرا دیان سن کر میری ملاد کو سن کر میری ملاد میں آگر شہادہ نے جب رسول پاک تشریف علائے بلکہ دل اپنے عباسی سے سید سب سورینا میرے سامنے بیٹھنے والے سارے سوش ہو رہے تھے سارے سوش ہو رہے تھے وہ شہادہ کتنا ہے اور یہ مجمع پاک تشریف علائے کو کیسا ہے آہا فرماتے ہیں جب میں بیان کر رہا تھا حضور کی ولادت کو وہ احمدون اللہ اللہ کی حمد کرتے میرے سامنے والے بھائیو صلونا علیہ اور رسول پاک پاک دروتوں سلام پڑھتے کہتے ہیں یہ محول چل رہا تھا اتنے میفائی واجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک میرے محصر میں تشریف لے آئے آن 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 گاتے کے بولو ذرا آن 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 محبت سے بولو جار آہ نبی پاک تشریف علائے کیونکہ یقینا آپ ہر آشی کے در تشریف علاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے تراغا آہ یا رسول الحضرت عبداللہ نے بات کہتے ہیں نبی پاک جب تشریف علائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں حضور کی بلادت کی واقعات پڑھ رہا ہوں میرے دون واقعات سنن کے خوش ہو رہی ہے اللہ کی حمد بھی کہہ رہی ہے اور اللہ کی رسول پہ دروب بھی پڑھ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ کر فرماتے حلت لکن شفاعتی اے لوگوں محفل بلا سجانے والوں تمہارے لئے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے یران محبت برادران اسلام آدم سے لے کر عیسیٰ ساکھ جتنے بھی پیغمبر آئے آج کہتے ہیں لوگ کے بارے بلو پر کیوں مناتے ہو بھئی اس لئے مناتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے آ کر یہی کہا یا اللہ جتنے چنگے ہیں وہ سارے میرے ہیں جتنے مندے ہیں وہ سارے تیرے ہیں حضرت عیسیٰ کو پڑھے قرآن کے اندر آپ بھی کہتے وَاِنْ تُوْ عَزِّبُ هُمْ وَاِنْ نَهُمْ عِبَادُ یا اللہ جتنے چنگے ہیں سارے میرے جتنے مندے سارے تیرے حضرت عبراہیم کو دیکھو کہتے یا اللہ جتنے چنگے سارے میرے جتنے مندے سارے تیرے لیکن ایک آمینہ کا لال آیا ایک بلہ کا در ویتیم آیا ایک امتوں کا شفی آیا ایک خاتم النبیہین آیا ایک مکہ کا تاجدار آیا ایک مدینے کا والی آیا ایک غریبوں کا سہارا ایسا بھی آیا جس میں آخر کا شفاعتی لے اہل کا بائر یا اللہ جتنے مندے ہیں وہ سارے میرے ہیں جتنے چنگے ہیں وہ سارے تیرے ہیں آلہ حضرت بھی بولو پھے یا لگو باہر کا جودو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سمسان ہی نگی مانگنے والا تیرا داروں کھلتے ہیں عطا کے وہے پتڑا تیرا داروں کھلتے ہیں سفا کے وہے زبا دیرا افسیہ تر سے ہے در سے وہے پاڑا تیرا افسیہ چل سے ہے سر سے وہے حصہ تیرا فیض ہے یا سہے تصمیم نے اللہ دیرا آپ پیاسوں سے تجسس میں ہے دریا دیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف پیر دامن میں چھپے چورانا تھا دیرا یا لانے محبت یہ تسلسل آج کا نہیں آج کا نہیں حضرت ابو دردہ سے پوچھ لو نہ یار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں مرر تمہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ بیتی آمیر الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں رسول پاک کے ساتھ جا رہا تھا رستے میں ابو آمیر انساری کا گھر آ گیا ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے انداز کیا تھا وَقَانَ يُعَلِّمُ بِقَاعَ بِلَادَتِهِ لِأَبْنَائِهِ وَأَشِیرَتِهِ حضرت آمیر انساری اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر انہیں کیا کر رہے تھے بِقَاعَ بِلَادَتِهِ حضور کی بلادت کی باتیں سنا رہے تھے اور حضرت ابو دردہ نے بڑے خوبصورت جملے کی کہنے لگے وَيَقُولُوا حَذَلْ يَوْمُ حَذَلْ يَوْمُ حَذَلْ يَوْمُ حضرت آمیر انساری کہہ رہے تھے جس دن بارہ رب العبر تھی نا اس دن یہ ہوا تھا اس دن یہ باقیہ ہوا تھا آقا کا ملاد ایسے ہوا تھا ارے ہم بھی تو اکٹے ہو کر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سید آمیر کہتی ہیں جب رسول کی آمد ہوتی ہے خارجہ من نے نور مجھ سے نور نکلا سبحان اللہ بھئی آخری روایت میں نے یہ الفاظ چھوڑنے ہیں عدیث پوری سنانی ہے بولو ذرا گاج کے سبحان اللہ جو تو میرے نمازی کھڑے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں ایسے نہیں چلتا آگے سبحان اللہ بس ساری جان لو کہ بھئی آپ کی سبحان اللہ کی دات سے آگے پڑھنا ہے سبحان اللہ بھئی بھئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمیر انساری حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ حضور کی ولادت کے واقعات پڑھ رہے تھے کہتے آج ایسے ہوا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سید آمیرہ کہتے ہیں ایسا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا شام کے محلات کو دیکھا حضرت امیر عثمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر آسمان ستارے ٹوٹ کے زمین کی طرف آ رہے ہیں صبح ہوئی میں نے آمیرہ سے پوچھا اے سیدہ بتا تو سیدہ رات کو ماجرہ کیا تھا آسمان ستارے ٹوٹ پوٹ کے آ رہے تھے سید آمیرہ کہتے ہیں پریشان نہ ہوں میرے گھر میں محمد کی ملادت ہو رہی تھی تارے زمین پہ خیرات لینے آ رہے تھے اسی لئے تو حضرت نے کہا تھا نا صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانہ پھول پھولا نور کا مستگو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارے بی کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا ان کے قصر قدر سے کھل دیکھ کمرہ نور کا صدرہ پائیں باغ میں ننا سپلدہ نور کا تیرے ہی ماں تھی رہا اے جان سہرہ نور کا بخت جاگہ نور کا چمکہ ستارہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچ وقت سجدہ نور کا بکھو کملہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پہ ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا موسیٰ دیکھے تور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا رے کسی نے ایک بیٹی مانی تین بیٹیاں نہیں مانی کسی نے ایک ختیجہ مانی بکیہ آئیشہ اور حفظہ کو نہیں مانا کسی نے ایک نواسہ مانا امام حسن کو نہیں مانا لیکن بریلیوں عقیدہ یاد رکھنا سنیوں ہمارے امام نے عقیدہ دیا پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا صدق رانہ نور کا میرے محبوب تشریف لاتے ہیں ابو عامر انساری بیان کر رہے ہیں اتنے میں میرے آقا آکھر شاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے ابو عامر انساری آج تیری اس محفل ملاد کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے تیرے لئے ساری رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں میرے محبوب نے فرمایا آج جتنے بھی فرشتے ہیں اے عامر انساری سارے تیرے لئے بکشش کی دلائی کا نہیں ہے اور پربان جائے صحابہ کی عظمت پر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سواب بس مجھے ہی ہے بولو 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 یہ بس میرے لئے میرے محبوب نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَا فِعَلَاكَ نَجَا نَجَا تَقَا فرمایا اے عامر انساری قیامت تک جو بھی تیرے کام جیسا کام کرے گا ان پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گے تو یعنی محبت برادران اسلام یہ محفل ملاد کا تسلسل آج کا نہیں لیکن یہ یاد رکھنا محفل ملاد حضور کی بلادت کی خوشی ہم جب بھی مناتے ہیں تو مصطفیٰ آتے ہیں آقا تشریف لاتے ہیں آقا تشریف راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ بولو 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 لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بس بات اتنی ادھر ختم کرنی ہے بھئی آقا آتے ہیں استقبال کیسے کرنا ہے سبحان اللہ استقبال کیسے کرنا ہے کیا ڈھول بجا کے استقبال کرنا ہے ملاد کے نام پہ ہم جو کرتے ہیں کہ ایسے استقبال کرنا ہے نہیں یار محفل میں جانا ہے جلسے میں جانا ہے جلوس میں جانا ہے باوضو ہو کر جانا ہے سروں کو ڈھام کے جانا ہے نمازِ فرض پڑھ کے جانا ہے ہم نے درود و ڈھول کے ساتھ نہیں بلکہ درود و سلام کے ساتھ اپنے محبوب کا استقبال کرنا ہے اور یاد رکھیں ملاد کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا کام ہم سب نے کرنا ہے مرزئیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکارٹ کرنا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت دی دی یاد رکھنا ختم نبوت کا کام چھوٹے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے اوپر فرض این ہے ختم نبوت پہ کام کرو مرزئیوں کی کمپنیوں کا بائیکارٹ کرو شیزان کمپنی بلخصوص یہ مرزئیوں کی کمپنی ہے اس کا جوس اس کا کوئی بھی پروڈیکٹ ہم نے نہ اپنے جلسے میں تقسیم کرنا ہے نہ اپنے جلوس میں تقسیم کرنا ہے کوشش کریں اسلامی پاکستانی جو پروڈیکٹ ہے انہیں کو ہم تقسیم کریں کمپنی ہم نے شیزان کی استعمال نئے کرنے تاج دار ختم نبوت تج دار ختم نبوت تج دار ختم نبوت